اسلام علیکم لسنرز بیش خدمت ہے سچی کہانیاں سیریز کی ایک نئے کہانی جس کا عنوان ہے وہ پاگل ہو گئی راوی اور کلمکار ہیں حفیظ احمد اور آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے مزید دو چینل پر ضرور وزٹ کیجئے گا ایک چینل کا ٹائٹل ہے داستان سرائی ودرباب اور دوسری چینل کا ٹائٹل ہے اردو قرآن ہمیرہ کی آواز دونوں چینلز کی لنک بسکرپشن میں میں آپ کے لئے پیسٹ کرنے والی ہوں ضرور وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ آئے آج کے کہانی شروع کرتے ہیں آج وہ ایک مقامی ہسپتال میں چل بسی ہے وہ میری بیوی تھی ہم دونوں نے ایک دوسری کی رفاقت میں دس سال کا عرصہ بڑے خوشکوار طریقے سے گزارا تھا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری پیاری اور وفا شعار بیوی ایک روز پاگلپن کی حالت میں مجھے اکیلہ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی وہ ایک پڑی لکھی اور باشور خاتون تھی جس کی پورا خاندان تعریف کرتا تھا شادی کے بعد ابتدا میں جب اوپر تلے ہماری تین بیٹیاں ہو گئی تھی تو وہ کچھ پریشانت سی ہو گئی تھی اس کا خیال تھا کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو شاید بھی دوسری شادی کرلوں گا مگر میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں زندگی بھر اسی کا ہو کر رہوں گا سچ کہتا ہوں کہ میری بیوی روزینہ آج جبکہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اب بھی اس کی یادیں میری زندگی کا سہارہ ہیں میں ابھی ایسا بوڑا بھی نہیں ہوا کہ دوسری شادی نہ کر سکوں میری تین معصوم بچیاں ہیں جن کے سر پر اب ماں کا سایہ نہیں رہا مجھے عزیز رشتدار اور دوست اکثر مشرہ دیتے رہتے ہیں کہ میں اپنی خاطر نہیں تو کم از کم بیٹیوں کی خاطر ہی دوسری شادی کر لوں مگر میں اس پارے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی پاگل پن کی حالت میں آج ایک مقامی ہسپتال میں چل بسی ہے روزینہ جیسی باش اور پڑی لکھی اور سلجی ہوئی عورت پاگل کیوں ہوئی یہ ایک درد بھری داستان ہے جس کا خود میں بھی ایک کردار ہوں میری یہ میری بیوی روزینہ کی بربادی کی داستان کا آغاز اس روز ہوا جب تین بیٹیوں کے پیدائش کے کچھ ہر سے بعد کافی منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا یہ بیٹا اس لئے بھی ہماری آنکھوں کتارا تھا کہ وہ پورے خاندان کا واحد وارث تھا میرے بڑے اور چھوٹے سب بھی بھائی شادی شدہ تھے مگر ان میں سے کسی کے ہاں ابھی تک کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ بعض آملوں نے اس طرف اشارہ دیا تھا کہ ہمارے خاندان کے خلاف ہمارے کسی دشمن نے ایسا عمل کروا رکھا ہے کہ اس خاندان میں بیٹا پیدا ہی نہیں ہو سکتا میں اور میری بیوی روزینہ اگرچہ پڑے لکھے اور روشن خیال تھے مگر اس قسم کی باتوں نے ذہنی طور پر بہت پریشان کر رکھا تھا ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اولاد نرینہ ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے لیکن ان حالات میں جب اللہ تعالی نے تارک کے روپ میں ہمیں ایک گول مٹول سا منہ دیا تو نہ صرف ہماری بلکہ پورے خاندان کی خوشیاں دیدنی تھی وہ خاندان جہاں پچھلے کئی سالوں سے بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی وہاں بیٹے کی آمد کی خبر نے پورے خاندان کو خوشیوں سے نہال کر دیا ابھی میرے بیٹے تارک نے پاؤں پر چلنا بھی نہ سیکھا تھا کہ میری بیوی پھر امید سے ہو گئی اگرچہ ہم اتنی جلدی مزید بچہ نہیں چاہتے تھے مگر قدرت کی مرضی میں کوئی دخل بھی تو نہیں دے سکتا ایک بار جی میں آئی کہ ہم آنے والے کو روکنے کی غیر فطری کوشش کریں مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر ہم نے اپنے اس ارادے سے باز رہے میرے بیٹا تارک کبھی ڈیڑھ برس کبھی نہیں ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹا آتا کر دیا لیکن اسے گود میں لیتے ہی میری اور میری بیوی کی ساری خوشیاں خاک میں مل گئی وجہ جے تھی کہ وہ پیدائشی طور پر معذور تھا معذور سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت نورمل نہ تھی دوسرے بیٹی کی پیدائش پر میری بیوی بڑی خوش ہوئی تھی کہ چلو اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کی جوڑی ملا دی ہے مگر اس کی معذوری دیکھ کر ہمارے دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے اپاہج بیٹا دیکھ کر قدرت نے ہمیں کس جرم کی سزا دی تھی یہ میں جانتا تھا اور نہ میری بیوی بہرحال یہ ایک ایسا دائمی روک تھا کہ جس نے ہمارے ہونٹوں سے مسکراہت چھینڈ لی ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا اس درد کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو خود ایسے ناغذیر حالات کا شکار رہے ہوں ہمارا یہ معذور بیٹا زاہد بچپن ہی سے بہت صحت مند مگر تشدد پسند تھا بعض اوقات وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتا کہ ہم دونوں لرس کر رہ جاتے تھے ہم تو جیسے تیسے گزارہ کر لیتے مگر ہمارے اس معذور بیٹے کا سلوک ہمارے بڑے بیٹے تارک اور دوسری بہنوں کے ساتھ ایک طرح سے ناقابل برداشت تھا خاص طور پر اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر تو ہمارا معذور بیٹا زاہد آپے سے باہر ہو جاتا تھا اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ تارک کو بھمبور کر رکھتے ضرورت سے زیادہ خوراک نے اسے بہت فربا کر دیا تھا ہر ایک گھنٹے کے بعد دودھ مانگتا اور نہ ملنے پر چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتا میری بیوی روزینہ جو اس کی ماں تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے اور اس کی حرکتیں برداشت کرنے پر مجبور تھی جب وہ ذرا اور بڑے ہوا تو اس نے بقاعدہ کھانا شروع کیا تو ایک اور عذاب گلے پڑ گیا زاہد بارہ بارہ کے لئے ایک ہی وقت میں کھا لیتا کھیر کا پورا ڈونگا خالی کر دیتا نہ جانے کیسا دوزک تھا جو بھرنے میں ہی نہیں آتا تھا فریج میں کوئی بیچی سلامت نہیں رہتی تھی حد سے زیادہ خوراک نے اسے بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا دیا تھا جبکہ ہمارا بڑا بیٹا تارک اس کے سامنے کمزور اور سہمی ہوئی بکری دکھائی دیتا تھا اس معذور بیٹے زاہد نے مجھے اور میری بیوی کو اپنے گرد ایسا الچھا دیا تھا کہ ہم اپنے بڑے معصوم اور پیارے سے بیٹے تارک پر پوری توجہ ہی نہیں دے سکتے تھے وہ بیچارہ تو اپنی جان کی حفاظت کرنے سے بھی کاثر تھا کسی اندیک کے خدشے اور خوف کے تحت ہر وقت میرا اور میری بیوی کا دل جکڑا رہتا تھا جو لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے سوتے ہوئے میری بیوی اچانک کھڑ بڑا کر اٹھ بیٹھتی اور بڑے بیٹے تارک کو ٹٹولنے لگتی اسے وہم سا لگ گیا تھا کہ جیسے اس گھر میں کچھ ہونے والا ہے میں اسے اکثر حوصلے بھی دلاتا رہتا تھا کہ سب معاملہ رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گا مگر وہ ایک ماں تھی اس کے اولاد کے معاملے میں وہ مجھ سے زیادہ حساس تھی تارک جب چار سال کا ہوا تو اس نرسری میں داخل کروا دیا گیا اب کم از کم اتنا ہوا مگر جب وہ دبلہ پتلا اور کمزور سا لڑکا واپس گھر آتا تو میری بیوی کو پھر یہی فکر دامنگیر ہونے لگتی کہ کہیں زاہد اپنے بڑے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے وقت گزرتا رہا تارک کی صبر اور زاہد کی تشدد پسندی میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہر روز جب میں دفتر سے آتا تو مجھے زاہد کے بارے میں کئی کئی باتیں معلوم ہوتی تشدد اور بے رحمی کا جذبہ تارک کو عذیت دینے میں تعمل نہیں کرتا تھا بلکہ بعض اوقات اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال لیتا تھا مگر میری بیوی ماں ہونے کے ناتے سے اس معذور کو سمجھانے جہاں ڈانٹنے سے بلکل کاثر تھی کئی بر زاہد نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ تارک کو بھی بری طرح سے زخمی کیا تھا ایک دفعہ مالی باغ میں کام کر رہا تھا جمعہ کا دن تھا میں ابھی باغ کے ایک گوشے میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا مالی کام میں مشہول تھا رمبہ اس کے پاس دھرا تھا زاہد نہ جانے کے ایسے ماں کی نظر سے بچ کر جہاں باغ میں پہنچ گیا تھا تارک نے اچانک اچھک کر رمبہ اٹھا لیا اور مالی کے سر پر دے مارا غریب آدمی چشم زدن میں لہو لہان ہو گیا ایسے واقعات نے مجھے اور روزینہ کو بہت دل گرفتہ کر دیا تھا یوں لگتا تھا جیسے ہم نے زندگی میں کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے قدرت ان جس کی سزا زاہد بیٹی کی صورت میں ہمیں دی تھی ایک روز زاہد کتابوں کے علماری کا ہینڈل پکڑ کر لٹک گیا علماری کی نیچے دب جانے سے اس کی کوہنی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہم نے کیسے اس صورتحال کا مقابلہ کیا اور اس کا کس طرح علاج کروایا یہ ایک الگ داستان ہے زاہد کی وجہ سے گھر کی حالت بہت اپتر تھی کوئی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں نہ رہی ٹوٹ پھوٹ کے یہ عالم تھے ایک الامان الحفیظ اقل کام نہیں کرتی تھی کہ کیا کریں کئی دفعہ عزیز و اقارب نے سمجھایا کہ زاہد کو دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل کروا دیں میں تو اس پر آمادہ بھی ہو گیا تھا مگر میری بیوی ایسی کوئی تجویز سننے کو بھی تیار نہ تھی حالانکہ ہر وقت کی توڑ پھوڑ اور مار دھار سے بھرپور پار داتوں کی وجہ سے اس کا دل بہت کمزور پڑ چکا تھا آخر ہر روز کی کل کل سے تنگ آ کر ایک روز میں نے اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ زاہد کو کمرے میں بند کر کے رکھا کریں مگر اس میں یہ قباہت تھی کہ کمرے میں بند ہونے کی وجہ سے وہ اتنا شور مچاتا کہ جان موں کو آ جاتی ہم اسے تالے میں بند رکھتے تھے لیکن وہ ہر وقت دروازہ پیٹتا رہتا اس دن رات کی بے سکونی نے رفتہ رفتہ میری بیوی کی سہت کو متاثر کرنا شروع کر دیا اور ہائی بلڈ پیشر کی شکایت میں مبتلا ہو گئی اس رتحال سے تنگ آ کر آخر ایک روز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زاہد کو اسپتال میں داخل کروا دیا جائے پورے خاندان کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اسے اس کے مقدر کے سپورٹ کر دیا جائے میری بیوی بھی میرے مجبور کرنے پر بادلی ناخواستہ رضا مند ہو گئی ایک روز جب میں دفتر گیا ہوا تھا تو میری بیوی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق سکون آور دوا لے کر سونے چلی گئی مگر اس سے پہلے حسب معمول اس نے زاہد کو کمرے میں بند کر کے تالہ لگا دیا اور چابی اپنے تکیہ کی نیچے رہ کر سو گئی ان ادویات کی وجہ سے وہ اتنی گہری نیند سوئی کہ اسے یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس گھر پر کیا قیامت بیٹھ گئی ہے دراصل ہوا یہ تھا کہ جب روز جینا سکون آور دوا لے کر گہری نیند سو رہی تھی تو میرے معذور بیٹے زاہد نے جو کمرے میں بند تھا اس نے بے تہاشا شور مچانا شروع کر دیا اور وہ اس زور سے دروازہ پیٹنے لگا کہ میرے بڑے بیٹے تارک سے چھوٹے بھائی کا چکھنا چلانا برداشت نہ ہو سکا اس نے چپکے سماں کے تکیہ کی نیچے سے کمروں کی چابیہ نکالی اور نہ جانے کے ایسے صحیح نمبر کی چابیہ ڈھونٹ کر اس کمرے کا دروازہ کھول گیا جس میں زاہد بند تھا پھر اس کے بعد کچھ پتا نہ چلا کہ کیا ہوا میری بڑی بیٹی سائمہ جو اپنے کمرے میں سکول کا کام کر رہی تھی اس نے جب جی دلدوست چیخ سنی تو وہ دیوان آوار کمرے کی طرف دوڑی اس نے دیکھا کہ تارک جانی مرے بڑا بیٹا زمین پر گرا ہوا ہے اور زاہد اس کی چھاتی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اس کا گلہ دبا رہا ہے وہ مشکلے تمام میری بیٹی نے زاہد کو پیچھے ہٹایا نہ جانے اس میں ایک ناقابل یقین جنناتی قوت کہاں سے عد کر آئی تھی سائمہ نے تارک کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا بھائی کو بے حصو حرکت دے کر وہ گھبر آ گئی اور دوڑی دوڑی اپنی ماں کے پاس گئی اور اسے جنچوڑ کر جگایا ماں کو سائمہ نے بتایا کہ تارک بے ہوش ہو گیا ہے میری بیوی جے سن کر دیوانی ہو گئی اور بے اختیار تارک کی طرف لبکی اس نے تارک کو جب بغور دیکھا تو اس کی بے جان آنکھیں ایک ہی سمت رکی ہوئی تھی فرشتوں جیسا تقدس اور پاکیز یہ اس کے چہرے پر تھی اسے یوں لگے جیسے ننہ تارک کہہ رہا کہ امی آپ میری حفاظت کا بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکی تھی اس لئے میں نے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا ہے میرا پیارہ اور لڑلہ بیٹا تارک مر چکا تھا میری بیویوں سے دیکھ کر غم کی شدت انسان کو اکل و خیرت سے بے گانہ کر دیتی ہے زاہد بھی اگرچہ اس کا بیٹا تھا اس نے اسی کی کوک سے ہی جنم لیا تھا مگر بڑے بیٹے کی موت جو کہ اس کے ہاتھوں واقع ہوئی تھی اس وجہ سے وہ زاہد کی وجود کو برداشت نہ کر سکی نہ جانے اس وقت اس کی امامتہ کہاں جا کر سو گئی تھی اس نے بے کابو ہو کر زاہد کو مار مار کر ادموہ کر دیا اسے دو دن تک بھوکا پیاسا کمرے میں بند رکھا خود تو صدمے سے وہ اس قدر نہیں ڈھال تھی کہ اسے اپنے آپ کا ہوش بھی نہ رہا مگر جب ہوش آیا تو زاہد بھی اس دنیا میں نہیں تھا دونوں بیٹوں کی موت نے میری بیوی کو اس قدر ذہنی صدمہ پہنچایا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے ہوش میں نہ آ سکی اور آج اسی پاگلپن کی کیفیت میں ہی وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئی ہے میرے دونوں بچوں نے دنیا میں اتنے ہی سانس پورے کیے جتنے میرے رب نے ان کے لیے مقرر کیے تھے لیکن میری بیوی سے جو کچھ بھی دانستہ یا غیت دانستہ طور پر ہوا اس کی وجہ سے وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی اور بیٹوں کی موت کے صدبے نے اسے الگ پاگل کر دیا اپنے اپنی تین معصوم بچیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں میں ان کا باپ بھی ہوں اور ماں بھی جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر ملنے جلنے والا دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہے مگر میں ایسا نہیں کر سکتا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ مجھے روزینہ سے سچا پیار تھا اب اگر میں نے کسی اور کا اپنی زندگی کا ساتھی بنا بھی لیا تو میں اسے اس کا حق نہ دے سکوں گا شادی نہ کرنے کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اگر پھر خدا نہ خواستہ میرے گھر میں زاہد جیسا اب نعمل بچہ پیدا ہو گیا تو دوبارہ ایسی صورتحال سے اہتہ پراہ ہونے کی حمد کہاں سے لاؤں گا اب تو یہی فکر ہے کہ جیسے تیسے ہو یہ زندگی گزر جائے